نمسکار میں ہوں نازیہ خان ہماری اس خاص پیشکش میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے ایسے دیو کی جن کا نام لیتے ہی لوگوں کے دل میں ایک در سما جاتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں شنی دیو کی لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جس شنی دیو سے لوگ ڈرتے ہیں وہی شنی دیو لوگوں کے کشت بھی دور کرتے ہیں کیسے؟ چلی آپ کو اس خاص کاریکم کے ذریعے بتاتے ہیں آج ہم آپ کو شنی دیو کی پوجا اجنا اور ان کی خاصیتوں کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو درشن کراتے ہیں مہرولی کے چھترپورو شنی دھام مندر کے جو تمام شنی بھاکتوں کی آستھا کا کیندر بنا ہوا ہے یہ ہے دلی کے مہرولی علاقے میں موجود چھترپور شنی دھام مندر جو ہزاروں بھاکتوں کی آستھا کا پرتیق ہے اس مندر میں آنے والے بھاکتوں کو اس بات کا پورا بھروسہ ہے کہ یہاں پر ان کی پوجا ارچنا سے شنی دیو پرسن ہوگے اور ان کی تمام سمسیوں سے انہیں چھٹکارہ مل جائے گا ہر شنی وار کو یہاں پر بڑی تعداد میں شدھالو آتے ہیں جو کی شنی دیو کی پوجا ارچنا کر کے انہیں پرسن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سب ہی کا ماننا ہے کہ اگر شنی دیو کی کرپا ان پر ہوتی ہے تو تمام دکھوں سے ان کو چھٹکارہ مل جاتا ہے یہی نہیں یہاں پر آئے لوگوں کو وشواس ہے کہ شنی دیو کی کرپا کی وجہ سے ان کا جیون سمرد شالی مانا جاتا ہے سری نام سنی دیو جی کا مندر ہے یہاں پر سنی دیو کی پوجا کی جاتی ہے اور سر بھی سدھالوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ سنی دیو کی پوجا کریں شری داتی مہاراج اس مندر کو بہت اچھی پروفک چلاتے ہیں اور پرسی سویداؤں کو یہاں پر خیال لگتے ہیں مینو بڑی خوشی ہوئی بڑا میرے ماننو شانتی ملے سنتوک ملے آ اناند ملے آ جو انہ دے چرنہ دے چھو سکھ شانتی مل دی بندے نو وہ سانو پرابتی ہوئی میں بڑا بڑا شکر کو جا رہا ہوں اس مالک دا کہ میں انہ دے چرنہ چاہے ہیں اپنے جو دوکھ دل درسی وہ انہ دے چرنہ چھاڑ کے جا رہے ہیں اس مندر میں آئے کئی بھکت ایسے بھی ہیں جنہیں لگتا ہے کہ شانی دیو اگر ان سے ناراض ہو گئے تو ان کی زندگی پر آفت کا پہاڑ ٹوٹ سکتا ہے دراصل جوتش کی تمام راشیوں پر شانی دیو کا الگ الگ طرح سے پربہا پڑتا ہے ایسے میں شانی دیو کے بھکت اپنی راشی کے انسار کارے کر کے انہیں پرسند کرنے کی کوشش کرتے ہیں شانی دیو کی کرپہا سے کسی کی زندگی بھی بدل سکتی ہے ایسے میں چھترپور کے اس شانی دیو مندر میں بھکتوں کا تاتا لگا رہتا ہے شانی دیو مندر شانی دیو شانی دیو کو خاص طور سے اس مندر سے بہار بھکتوں کا جمعوڑا دکھائی دیتا ہے جو شانی دیو کو پرسند کر اپنے جیون میں سکھ اور سمردھی کی کامنا کرتے ہیں تو یہ ہے شانی دیو کی آستھا کا سروب اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ شانی دیو میں کس طرح سے پوجہ ارچنا کی تیاری کی جاتی ہے اور اس دوران کس طرح سے پورے مندر کا واتاورن شانی بھکت میں لین ہو جاتا ہے ہر شانی دیو کی پوجہ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے شانی دیو کی پوجہ ارچنا کی تیاری کرتے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس بھوی تریقے سے شانی دیو کی پوجہ ارچنا کی تیاری کی جاتی ہے مندر سے مہنط داتی مہراج مندر میں ستھت بھگوان ہنمان اور شانی دیو کی مورتی کو پنچ تتف یعنی کی دودھ, شہد, دیسی گھی اور جل سے سنان کرا رہے ہیں شانی دیو کی مورتی کا یہ سنان آپ کے ہردے کو مندر مقد کر دیتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ اس سنان سے شانی دیو کی آپار کرپا لوگوں پر برستی ہے یہی نہیں اس دوران مہنط داتی مہراج شیولنگ پر بھبوت ملتے ہیں ساتھ ہی وہ اپنے اوپر بھی اسی بھبوت کو اچھالتے ہیں جو کی ان کی بھکتی کا پرتیخ ہے ایسا کرنے سے بھگوان شیو اور شنی دیو پرسن ہوتے ہیں مندر پریسر میں موجود بھکت جن اس پرکار کی پوڑا ارچنا سے بھاو ویبھور دکھائی دیتے ہیں وہ شنی دیو کی پوڑا کے دوران ان کے نام کا جاب کرتے ہیں اور انہیں پرسن کرنے کے لیے سرسو کے تیل کے دیے جلاتے ہیں ایسا کرنے سے شنی دیو پرسن ہوتے ہیں اور بھکتوں کو ان کے مند کے مطابق پھل دیتے ہیں شنی دیو آستھا کا دوسرا نام ہے ان کی پوڑا سے تمام ویگنے دور ہوتے ہیں اور ان کے پرسن ہونے سے کرپا کی برسات ہوتی ہے اور ان کے غصے سے جیون پر برا اثر پڑ سکتا ہے شنی دیو کے بھکت شنیوار کا ورت سال کے کسی بھی شنیوار سے شروع کر سکتے ہیں اس ورت کا پالن کرنے والے لوگوں کو شنیوار کے دن صبح برہم مہرت میں سنان کرنا چاہیے اور شنی دیو کی پرتیمہ کی ویدھی ویدھان کے ساتھ پوجا کرنی چاہیے شنی بھکتوں کو شنی مندر میں جا کر نیلے لاجوانتی کے پھول تیل تیل گڑ چڑھانا چاہیے اس کے علاوہ بھکتوں کو شنی دیو کے نام سے دیپوت سرگ کرنا چاہیے اس کے علاوہ شنی دیو کے بھکتوں کو شنیوار کو پوجا کے دوران ان سے اپنے اپرادھوں اور انجانے میں بھی ہوئے کسی پاپ کی مافی مانگنی چاہیے ساتھ ہی اس کے لیے شما یاچنا بھی کرنی چاہیے شنی مہراج کی پوجا کے بعد بھکتوں کو راہو اور کیتو کی بھی پوجا کرنی چاہیے اس دوران بھکتوں کو پیپل کو جل چڑھانا چاہیے ساتھ ہی پیپل میں سوطر باندھ کر اس کی سات بار پرکرما بھی کرنی چاہیے شنیوار کو بھکتوں کو شنی مہراج کے نام سے ورت رکھنا چاہیے مانا جاتا ہے کہ شنی کی شانتی کے لیے نیلم کو بھی تب ہی دھارن کیا جا سکتا ہے شنیوار کو بھکتوں کو شنی مندر میں جا کر دیب بھیٹ کرنے چاہیے اور اڑد کی دال میں کھچڑی بنا کر شنی مہراج کو بھوگ لگانا چاہیے شنی دیو کا آشیرواد لینے کے باد آپ کو پرساد سواروب یہ کھچڑی کھانی چاہیے اس سے شنی دیو کافی پرسند ہوتے ہیں شنی دیو کو پرسند کرنے کے لیے شنیوار کو کالی چیٹیوں کو گڑ اور آٹا دینا چاہیے اس کے علاوہ کالے رنگ کے وصر دھارن کرنی چاہیے شنیوار کو اس طرح سے شنی دیو کی بھکتی کر ان کے شدھالو ان کا غصہ شانت کر سکتے ہیں ساتھی ان سے اپنے من کے مطابق پھل مانگ سکتے ہیں شنی دیو کے بھکتوں کی مانے تو اس سے ان کے کشت دور ہوتے ہیں اور ان کی تمام منوکامنائیں پوری ہوتی ہیں چھترپور شنی دیو مندر کے مہانتداتی مہاراج بتاتے ہیں کہ شنی دیو کی کرپا کا پھل الگ الگ راشیوں کی لوگوں کو الگ الگ طرح سے ملتا ہے ایسے میں کسی بھی راشی والے شخص کو اس بات کا جان ہونا چاہیے کہ اسے کس طرح سے پوجہ کرنے ہیں چھایا پتر شنی دیو کی سہجتہ بنائے رکھنے اور ان کی اوجسوی درشتی سے راحت پانے کے لیے جیوتش شاستر میں بھی کئی اپائیں سجھائے گئے ہیں ایسا کرنے سے نہ صرف لیکن جو بھی اس کا پالن نہیں کرتا ہے اس کا جیون سنکٹ میں بھی پڑ سکتا ہے بھائم کی ہے انہوں نے سات سو آنات لڑکیوں کو گود لیا ہے جن کی شکچہ اور پالن پوشن کی ذمہ داری انہوں نے خود سنبھال رکھی ہے بھلائی کرنے کا سندیش دیا ہے یہ سب ہی لڑکیاں شنی مہراج کی پرشن سامے گیر گاتی ہے مہراج میری نئی نئی ساتھ ہی مندر میں ہونے والی مہ آرطی میں حصہ لیتی ہے ان لڑکیوں کے پرشن سا گیت گانے اگنی پوجا اور مہ آرطی میں حصہ لینے سے بنا وات ورن دیکھنے یوگ ہوتا ہے اور یہ سب سمب ہو پایا ہے مہ داتی مہ راج کے وچاروں سے جن سے پریریت ہو کر آج یہ لڑکیاں زندگی میں کچھ بننے کی خواہش رکھتی ہیں اور سماج کو بہتر راہ دکھانے کی کوشش کرنا چاہتی ہے چاہتی شنیدیو شنیدیو ساکش درشن کی بلکہ یہ بھی جانا کی پوجا ارچنا کیسے کی جائے فیلال ہمارے سکارے کرم میں اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں پھر بات ہوگی کسی اور بھاکتی میں مندیر کی نمسکار نیل آنجان سم آم آسام رمی پترم یم آگر جم چایا مارتند سم بھوتم تم نم آمی شنیشورم